ہاں جی وہ جذبات جب جنم لے رہے تھے پاپ نے چرچ کے خلاف کسی بھی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے بچو یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ جب عام آدمی کو احساس ہو رہا ہے کہ جس نے ہماری اصلاح کرنی ہے وہ خود دنیا داری اور حوص پرستی میں مقتلع ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو جب ٹھیک کرنے کی باری آئی تو پاپ نے کیا سوچا پاپ نے چرچ کے خلاف کسی بھی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگی فضا اور مذہبی جنون کی قیفیت پیدا کر کے اس احتجاج کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دی اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چینج کیسے آیا یہ جنگیں کس نے مسلط کی پھر مسلمانوں پر یہ انہی لوگوں کی مسلط کردہ تھی اور اب یہ لوگ جو ہیں جب اتنی مار کھا کے واپس آئے ہیں تو پھر اس چیز کا ذمہ دار مسلمانوں کو کیوں سمجھتے ہیں یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پاپ کے ان کے اپنے اہل کلیسہ ہی کا کیا دھرا تھا سارا کچھ لوڈز نے جنگی اخراجات پورے کرنے کی خاطر اپنی جاگیریں یعنی جتنے اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے جنگی اخراجات پورے کرنے کی خاطر اپنی جاگیریں اور ریاستے تک بیج دیں جو اکثر و بیشتر انہی پادریوں نے خرید لیں ان کے پاس اس کے علاوہ بھی مخفی دولت کے بیش بہا خزانے تھے یعنی آپ دیکھتے ہیں میں اب آپ کو اس چیز سے بچوں ایسے مثال دیتی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ مطلب جب ہم لوگ اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں اپنے اصل راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو ہمارے علماء اکرام یا مسلحین جو ہیں ہماری اصلاح کرنے والے جو ہیں وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں ہمیں بھٹکےوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اگر وہی لوگ ہم لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے تو ایسا ہی عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا جب بادریوں نے ہی ساری ملک کی دولت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا مخفی خزانوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اصلاح کس نے کرنی تھی جو اصلاح کرنے والا تھا ان لوگوں کے پاس دولت کی ریت بیل نے تو بے شمار اخلاقی برائیوں کو جنم دیا اور ان اخلاقی برائیوں کی وجہ سے جو ہے ان کا جو کہلیں کہ عام آدمی تھا وہ گربت کی چکی میں پسنا شروع ہو گیا اور اس دور کا جو پادری تھا وہ امیر ترین فرد بن گیا مذہبی طبقے کے لوگوں میں دولت کی ریل پیل نے بہت ساری خرابیوں کو جنم دیا چنانچہ جب جنگی جنون تھنڈا ہوا تو عیسائیت میں کئی فرقے پیدا ہو گئے وہ فرقے کیوں پیدا ہوئے کہ پاپ کی اصلاح پاپ کے خلاف اصلاح کلیسہ ان کی جو کلیسہ تھے ان کی اصلاح کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا انہی کے لوگوں نے اصلاح کرنے کے لیے ان لوگوں کی پادریوں کی اب دیکھیں اصلاح پادریوں نے کرنی ہوتی ہے لیکن عام لوگ ان کی اصلاح کر رہے ہیں تو پھر بہت ساری تحریکوں نے جنم لیا ان کے خلاف مطلب بہت ساری آوازیں اٹھیں کہ یہ تو ہم لوگوں کا انہوں نے ستیاناز کر دیا اس کے بعد بچو آتی ہے باری یورپ پر اسلامی اثرات اب یورپ نے جب سلیبی مہارباد یعنی جتنی جنگیں ہوئیں اس کے نتیجے کے طور پر اسلامی دنیا سے بہت کچھ حاصل کیا بہت کچھ سیکھا ان میں تو نہانے کا رواجی نہیں ہوتا تھا جو جتنی پرانا نہایا ہوا ہوتا تھا وہ اتنا ہی انہوں کے درمیان موت پر سمجھا جاتا تھا انہوں نے جب مسلمانوں کے ہاں ان کا رہن سہن دیکھا ان کے طریقہ اکار کو دیکھا یہ تو کہتے کہ ہم تو پتہ نہیں کہاں رہ رہے تھے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی ترقیاں دیکھ کر اسلامی دنیا کے تمدن سے آشنا ہو کر ان کی ذہنی کیفیت میں انقلاب پیدا ہوا اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے شروع کیا جیسے نہانا دھونا اپنے آگ کو سیٹ رکھنا مسلمانوں کے ہمام صاف ستھرے بدن خوبصورت لباس خوبصورت رہائش خرد و نوش کا طریقہ یہ سب کا سب انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا چنانچہ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے یورپ میں ہماموں کو روای دیا اور وہاں نہانے کا عمل شروع ہوا اب اس طرح کی چیزیں جو تھیں یہ ان جنگوں کے نتیجے کے طور پر سامنے آئیں اس کے بعد اسلامی تمدن محفوظ رہا جتنی بھی چیزیں جو تھیں مادی تباہی ہوئی بربادی ہوئی لیکن جہاں تک علمیت بھی ترقی کی بات ہے تہذیب و تمدن کی بات ہے مسلمانوں کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی نہ ہی مسلم ثقافت میں کوئی کمی ہوئی نہ تہذیب میں ہوئی نہ کسی بھی قسم میں یورپی تہذیب و اقتدار سے ہم نے کوئی منفی اثر نہیں لیا اسلامی ثقافت صدیوں کے تجربات اور کوشش کا نتیجہ تھی اور قدر و قیمت کے لحاظ سے یورپی تہذیب سے بہت عالی اور عرفہ تھی لہذا تاریخ اسلامی سلیبی جنگوں کا طویل عرصہ بھی ایک ثانیہ سے زیادہ اہمیت اختیار نہیں کر سکا اور اس کے مسلم معاشرے پر کوئی حقیقی اور پائیدار اثرات مرتب نہ ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ سارے زخم اندمل ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے بھی ہو گئے اور مسلمان بدستور اپنی علمی عدی اور تمام ترقیوں میں ویسے کہ ویسے ہی آگے چڑھتے رہے بڑھتے رہے اور ترقی کرتے رہے نظام جاگیرداری کا خاتمہ کرون وستہ کے یورپی نظام میں جاگیرداری نظام کو بہت اہمیت حاصل تھی اور اسی وجہ سے یورپ جو تھا وہ قصاد بزاری کا شکار بھی تھا نظام جاگیرداری کی وجہ سے معاشی اور معاشرتی زندگی میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھی دولت اور اس کے ذرائع پر صرف چند لوگوں کا قبضہ تھا اور وہ قبضہ بھی سارے کا سارا پادریوں کا تھا چنانچہ اسلامی ریاستوں کے ساتھ میل جول کے بعد یورپ میں بلخضوص فرانس اور اطالیہ میں نظام جاگیرداری کو ترک کیا جانے لگا اور اس کی جگہ نیا معاشی نظام رائج ہوا جس میں ان کی تجارت کو ترقی ہوئی سنت کو ترقی ہوئی اور سنتکار طبقے کا رول بہت اہم تھا پھر انہوں نے پھر وہ نئی نئی چیزیں آئیں نئی نئی تحریکیں شروع ہوئیں ان کی نتیجے کے طور پر وہاں پر ایک ایسا سسٹم متعرف ہوا جس سے تھوڑا سا یورپ جو تھا وہ تنگیہ معاش سے باہر آ گیا اب جی معاشیت پر پھر ظاہری بات ہے ان چیزوں سے نتائج اثرات جو تھے وہ سامنے آنے لگ گئے معاشیت پر کیا اثرات ہوئے مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کی وجہ سے مشرق کی مسنوات کو مغرب میں مقبولیت حاصل ہوئی جس کے نتیجے کے طور پر مشرق اور مغرب کے درمیان نئے تجارتی راستے بنیں